اونچی اڑان کے بعد ڈالر مسلسل حلکان روپیہ سنبھلنے لگا ڈالر کی قیمت میں مزید 97 پیسے کمی انڈیو بیک میں ڈالر 217 روپے پر ٹریڈ اس بات پر قائل نہیں کہ سازش ہوئی صدر مملکت کا بڑا بیان سائفر پر چھبات تھے اس لیے چیز جسٹس کو بھیجا بہتر ہوگا معاملے پر باقیاتی شہادتیں لے لی جائیں عمران خان حکومت ختم ہونے پر دل برداشتہ تھے کشتیاں جلانے کا فیصلہ ان کا ذاتی تھا مشفرہ کرتے تو مختلف صلاح دیتا فوش کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے نیوٹرل نہ رہنے کا خان صاحب سے پوچھیں وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں میں ان کا وکیل نہیں صدر آریف الوی آئین کے تحر صدر کا آرمی چیف کی تقرری میں کوئی کردار نہیں اپوزیشن سے مشاورت کا بھی کہیں ذکر نہیں سپاہ سالار کا تقرر خالصتن وزیراعظم کا اتکار ہے صدر کی بیجا مداخلت معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے وفاق کی وزیر قانون آزم نظیر تارر ایک سائیناتی نے ملک کا سیاسی نظام جیم کر رکھا ہے نواز شریف اور آصف زرداری کے خواہش ردی کے ٹوکری میں جائے گی ملک میں آنے اور جانے کے لیے بھی ڈیل کی جاتی ہے وزیراعظم کے دفتر کی سکھرے سے محفوظ نہیں تو ڈی چوک ایسے محفوظ ہوگا شیخ رشیف شوکر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس حمزہ شہباز لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت میں پیش ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ پر براہ راست کوئی الزام نہیں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا بیان آپ یہ سب کچھ لکھ کر دے دیں عدالت کے ریمارکس دونوں کی بریت کی درخواستوں پر سمات کل تک ملتوی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور توانائی کی بچت سے متعلق روڈ میپ کی منظوری سمیت دیگر امور کا جائزہ سولہ اکتوبر کو زمنی انتخابات ہوں گے یا نہیں سیکیورٹی صورتحال پر مزید مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم جلاس آج ہوگا چیف سیکیٹریز پولیس کے آئی جیز سیکیٹری دفاع اور داخلہ طلب فیریکن صاف کا ننکانہ صاحب میں آج عوامی طاقت کا مظاہرہ سکول گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل پارٹی پرچموں کی بہار عمران خان اور دیگر پی جی آئی رہنماؤں کا خطاب شدور لانگ مارچ کے لیے قوم تیارے ہیں جلد ہی کال دینے والا ہوں شہباز شریف اور رانہ سنولہ الٹے بھی لٹک جائیں مارچ ضرور ہوگا آڈیو لیکس قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے وزیراعظم آفیس کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ گئے عمران خان عمران خان کی بات کی کوئی حصیت نہیں ان کی ہر بات میں فتنہ شر اور سازش ہے ان کے مخالفین کے خلاف جو ہو وہ حلال اور جو اپنے خلاف ہو وہ حرام جب وزیراعظم تھے تو مخالفین کے ریکارڈنگ جائز قرار دیتے تھے تکلیف یہ ہے کہ اب انہیں اپنے مطلب کی جو ایٹی نہیں ملے گی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سہ پہر چار بجے شیڈول تحریک انصاف کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر مشترکہ اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا اپوزیشن چیمبر بھارتی وزیراعظم کے مقبوضہ کشمیر پر متناظر مارکس مسترد مودی کا مسئلہ کشمیر کو کسی طرح حل کرنے کا دعویٰ بے بنیاد بیان ظاہر کرتا ہے بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق سے کس قدر غافل ہے جمعہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازیہ ہے ترجمان دفتر خارجہ نوبل انام جافتہ ملالہ یوسف زئی والدین کے ساتھ پاکستان پہنچ گئیں ملالہ یوسف زئی سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی سیلاب اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا بیشتر علاقے وبائی امراض کی لپیٹ میں بچے اور خواتین زیادہ شکار متاثرین دوہر عزاب سے دوچار عدویات کی شدید قلت علاج مالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر مچھروں کی بہتات نے رہی صحیح قصر پوری کر دی تافون کے باعث سانس لینا بھی محال ڈنگی آؤٹ اوف کنٹرول خیبر پختنخواہ میں ایک اور شخص چانبہ حق تعداد دس ہو گئی صبح میں مزید چار سو پچپن کیسز ریپورٹ سندھ میں چوبیس کھنٹے کے دوران تین سو باور نئے مریض سامنے آگے پنجاب میں بھی تین سو پچیس افراد ڈنگی کا شکار سو پتن میں سب انسپیکٹر فرز پر قربان ڈاکوں سے مقابلے میں سرور اکرم شہید پولیس کانسٹیبل سمیت دو ہلکار زخمی ہو گئے پارنگ کے دبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا پانچ لاکھ کی مبینہ چوری کا الزام مالکہ ملازم پر بد ترین تشدد کراچی ٹیپو سلطان میں پولیس نے دس روز زنجیروں میں جکڑے عبدالغفار کو باز جاب کروا لیا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں پولیس حکام ایران ہیورینیم کو افزودہ کرنے کے صلاحیت میں مزید اضافہ کرنے لگا زیر زمین ٹھکانوں میں جدید مشینوری نصب تہران نے جہوری توانائی کے عالمی دارے کو افزودگی میں اضافے سے متعلق آگاہ کر دیا کیویس کے دیس میں شاہنوں کی نچلی پرواز نیزیلنڈ نے پاکستان کو نو وکٹ سے شکست دی کیوی بلے بازوں کے لاتھی چارج کے سامنے قومی بولرز بے باس ایک سو اکتیس رنس کا حدف مزبان ٹیم نے سہتر بے آور میں حاصل کر لیا پاکستانی بلے باز ایک بار پھر اچھی پرفارمنس دینے میں ناکام انڈیا گو ٹینس ٹورنمنٹ کا پہلا راؤنڈ امریکی کھلاڑی ڈینیل کولنس نے فرنچ فریف کیرولین گارسیاو کو شکست دے دی میش کا سکور دو ساتھ اور ساتھ چھوے رہا مقالموں کی ادائیگی باکمال ہر کردار بے مثال ادھکار بدر منیر کو مدہہوں سے بچھڑے چودہ برس پھین کے چار دہائیوں تک پرستاروں کے دلوں پر راج کیا سات سو سے زائد اردو پشتو پنجابی اور سندھی فلموں میں کام کرنے کا عزاز موسیقی